موسیقی 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 تو وہ نے ہم کو اپنے ہم کو اپنا ایک نیا امیر چننا ہے نیا لیڈر چننا تو سب نے کہا کس کو بنائے تو کہا کہ میں نے بنو گا میں نے بنو گا تو آخر میں سب متفق ہوئے کہ بھئی اس بندر کو اپنا لیڈر بنا اس کو بنا دیا گا اب حض بے روایت شیر تو جنگل کا شیر ہے اس کو کھانا ہے وہ نکلا ایک اپنی قضا لے لیا پھر پورے پنچا ایک بیٹھی اور بنیئے کیا کر رہے ہیں بنا کر پوچھے کہ تجھ کو ہم نے اپنا بڑا بنایا مکھیاں بنایا تو کیا کر رہا ہے بولے میں کام کر رہا ہوں بولے کیا کام کر رہا ہے بولے میں یہ جھار سے وہ پیر سے وہ پیر کی داری یہ کام ہو رہا ہے بیار میں تم دیکھنا تیویس مہین کے بعد جب نئی سرکار بنے گی تو نتیج بہن کرے گا اس گورنمنٹ کو میں آنے تیار ہوں میں آنے تیار ہوں ارے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے تم یہی پر بیٹھاؤ انشاءاللہ اخترالی ایمان کامیاب ہو کر سیمان چلو کشنگن سے جلی جائے گا اور سوال نتیج تمہار اخترالی ایمان کشنگن سے جلی جائے گا مگر دھلی سے کشنگن سے نہیں آئے گا پٹنا کو جائے گا پٹنا کو اور انشاءاللہ اخترالہ ہم اب یہ ہماری لڑائی انصاف کے لئے جاری اور ساری رہے گی اب رہا سوال جا کتکا یہ کیا بولے اس کے بارے ہیں کیا بولے ہیں ارے ایک پنجاب کا منسٹر آیا جس کا نام جو بھی ہے وہ تقریر کر رہا ہے تقریر کر رہا ہے ازا ہوتی ہے یہ جاوید میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر بولے کہ سار ازا ہو رہی ہے تھوڑا خامور دو منٹ کے لئے وہ نہیں بول سکتے ازا ہو رہی ہے اور یہ بکا جا رہا ہے بولے جا رہا ہے ارے کشنگنج کی غیور عوام سنتا کہ میرے بہدر نوجوانوں جو میدوار کانگریس کا اپنی پارٹی کے ایک منسٹر کو ازا کے وقت خاموش نہیں گرا سکا وہ ہندوستان کے پارلیمنٹ میں تمہاری آواز کیسے بنے گا رہا ہے وہ تمہاری آواز نہیں بن سکتا یاد رکھو یہ پارٹی کانگریس ہو یا نتیش ہو یہ ایسے ہی لوگوں کو چاہتے ہیں جو ان کے سام میں زبان نہ کھولے جو ان کی تابداری کرے جو ان کی دعات کرے جو ان کی غلامی کرے جو ان کے پیر پڑے ان سے بھیک مانگے مندلس اتحاد المسلمین اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے بھیک نہیں مانگے گی ہم کو سمیدان حق یام چین کر آسل کریں گے مندلس اتحاد المسلمین کہ گلا کر غلامی نہیں کرے گی ہم سینہ تان کر موڈی نتیش کے آنکھوں میں آکے دال کر اپنی زد کی بات اور انصاف کی بات کرے گے میرے عزیز درستو اور بزرگو یہ کون ہے یا لوگ کہاں سے آگے یا لوگ جو اس طرح کا مزاز لوگوں کو دے رہے میں نوجوانوں تم سے امانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں جو مکری کے جانے کو توڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ مکری کا جانا اس کو توڑو آگے بڑھو آج تم کو اپنے مقدر کے فیصلے کرنا ہے ساٹھ سال سے کانگریس اور نتیش کمار جیسے لوگ ہمارے مقدر کے فیصلے کر رہے تھے اور ہم کو ایسی غربت میں مبتلا کر دیا مفلسی میں مبتلا کر دیا ہم کو ایسی جگہ پر چھوڑ دیا ایسی راہ پر لاکر چھوڑ دیا کہ یہاں کے اس علاقے کے بارہ تیرہ سال کے بچے حیدر آباد اور ممبئی کے شہروں میں جا کر کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں سنو سنتا کی عوام میں تم سے ایک پیغام دینے تم کو آیا ہوں کہ حیدر آباد میں میرے گھر کے سامنے جو مسجد میں نماز پڑھتا ہوں وہاں پر ایک لکھنی کی دکان میں تمہارے سیمانچل کا ایک چودہ سال کا بچہ کام کرتا ہے میں جب یہاں پر آ رہا تھا نماز اثر کے بعد اس سے ملا اور میں نے کہا کہ بیٹا میں جا رہا ہوں تیری سرزمین پر اس بچے کے آنکھوں میں آسوں تھے وہ بلا کہ ساٹھ کچھ بھی ہو جاؤ اب کے بعد اختر علیمان کو کامیاب کرنا کامیاب کرنا میں اسے پوچھا کہ تیرے آنکھ میں آسوں کیوں آئے تو بلا کہ دیکھو میں دن دن بھر دست دست گھنٹے زگاہ پر کام کرتا ہوں اگر مجھ سے انصاف ہوتا سیمانچل میں تو مجھے دو ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے حیدر آباد میں آ کر اپنے غریب ماباب کے لئے پیسے نہیں کمانا پڑتا سوچو آن تھوڑی دیر کے لئے یہ بچوں کی عمر اپنے ماباب کے خریب رینے کیا ہے مگر جس نے حکومت کی ہمارے بچوں کو ہمارے سے دور کر دیئے میں ان ماں سے کہہ رہا ہوں کہ جس نے تمہارے اولاد کو تمہارے خریب رینہ تھا ان لوگوں کو دور بھی جا دیا میرے بھائیوں تو یہ تاریخی موقعات ان کو اللہ کی طرف سے آئے کہ جمہوریت میں تم کو اپنے اور کا استعمال کرتے ہوئے اپنے باقی کو کامیاب کرنا ہے اور منلس کیا کر رہی ہے تین سکتر کو لے کر ہم نے پارلیمنٹ میں ایک بل ڈالا تین سکتر کیا ہے تین سکتر یہ کہتا ہے کہ انڈوستین میں گر کوئی اسماندہ علاقہ ہے بیک پورڈ علاقہ ہے جہاں پر بچے پیدا ہونے کے بعد مر جاتے ہیں جہاں پر ہماری خواتین حمل کے دوران ان کا انتخاب ہو جاتا ہے جہاں پر بچوں کے لئے سکول نہیں ہے کالج نہیں ہے جہاں پر سیلاب آیا تو زمین کٹ جاتی ہے اور اس کے بائیس ہزاروں کی دادات میں لوگ ایک ایک مہینہ اپنے گھنوں سے دور رہتے ہیں اس کے لئے سمبیدھان میں بات رکھی گئی کہ آپ ایک ریشنل ڈیولپمنٹ کانسل بنا سکتے ہیں اور اسی کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سیمانچل کے لئے ایک ریشنل ڈیولپمنٹ کانسل بنے تاکہ آپ کا پیسہ جو آئے گا وہ آپ تیہ کریں گے کہ سیمانچل میں کونسا کام پہلی ترجیہات آپ تیہ کریں گے پریورٹی کو اس کے مطابق کو کام ہوگا روزگار جتنے نوکریاں سیمانچل میں نکلیں گی سب سے پہلے حق سیمانچل کے لوگوں کو اس دور رومنٹ کی نوکریوں میں ملے گا یہ کام مندلس کر رہی ہے جس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور مندلس نہ دکھا رہی ہے آپ کو اور اس کا پورا کردٹ اخترالیمان کو جاتا ہے اخترالیمان نے آ کر مجھ سے کہا یہ کام ہم کو کرنا میں نے کہا لائیے ہم نے ایک بل بنایا اور بہی سے تو رکنے پارلیمان میں نے اس بل کو پارلیمنٹ میں پیش بھی کر دیا الحمدلہ